نمشکر دوستو تو سواکت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر تو آج ہم چرچہ کریں گے پھکوان حنومان جی اور بالی کے بیچ چھوئے یدھ کے بارے میں حنومان جی اور بالی کے بیچ چب ہوا پیان کر یدھ بالی نے کئی مل بھاگنے کے لیے بات اس سے بچائی تھی جان بالی کو یہ وردان حاصل تھا کہ جو بھی یدھا اس کے سامنے آئے گا اس کی شکتی آدھی ہو جائے گی اور وہ آدھی شکتی بالی میں سمجھ جائے گی کیا تک کی بالی نے راون پر بھی ویجائے پرابت کر لی تھی تریتا یک کے سب سے شکتی شالی یدھاؤں میں مہا بلی بالی کا بھی نام آتا ہے سگریو کے بھائی انگت کا پتہ اپسرا تارا کے پتی اور وانرششت رشش کے پتر بالی کو ایک خاص وردان حاصل تھا دیوراج اندر کے دھرم پتر اور کشکندہ کے راجہ بالی کو یہ وردان حاصل تھا کہ جو بھی یدھاؤں اس کے سامنے آئے گا اس کی شکتی آدھی ہو جائے گی اور وہ آدھی شکتی میں بالی میں سمجھ جائے گی یہی قرآن تھا کہ کوئی بھی یدھاؤں اس کے سامنے آنے سے ڈڑتا تھا بالی نے اپنی اس عدبت شکتی کے دم پر دھنپی اصور کا ورد کیا تھا بالی کو ملا یہاں تک کی راون کے پاس بھی جب بالی کی چرچہ پہنچی تب وہ بھی اس سے لڑنے آدھم کا حالانکہ بالی کے سامنے راون کی ایک نہ چلی کتھا کے انوصار بالی نے راون کو اپنی کانک میں چھا ماہ تک دبائے رکھا تھا انت میں راون نے اس سے ہار مان لی تھی اور اسے اپنا مطر بنا لیا بالی کا گمن اس سے بہت بڑھ گیا تھا حالانکہ راون تک کو ہرانے میں کامیاب رہے بالی کا گمن آخر کر ہنومان جی نے توڑا بالی نے جب ہنومان جی کو یدھ کے لئے للکا رہا راما اینڈ سے جھوڑی ایک کتھا کے انوصار بالی کو اس بات کا گمن ڈھو گیا تھا کہ دنیا میں اسے کوئی نہیں ہرہ سکتا ایک بار کی بات تھے رام بکت ہنومان ون میں تپسیا کر رہے تھے اسی سمیں بالی بھی وہاں پہنچا اور گمن میں چور ہنومان جی کی تپسے میں وگنے ڈالنے لگا بالی نے دی تھی ہنومان جی کو دنگل کی چنوتی ہنومان جی پہلے تو دھیان نہیں دیا لیکن بالی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا وہاں لگا تار جوڑ جوڑ سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اسے کوئی نہیں ہرہ سکتا اس پر ہنومان جی نے کہا پانر راج آپ اتی بلشالی ہے آپ کو کوئی نہیں ہرہ سکتا لیکن آپ اس طرح چلہ کیوں رہے ہیں یہ سن کر بالی چڑھ گیا اس نے ہنومان جی کو چنوتی دیتے ہوئے کہا کہ وہ جس کی بھکتی کر رہے ہیں وہ بھی انہیں نہیں ہرہ سکتا ہے ایسا سن ہنومان کو کروڈ دھا گیا اور وہ بالی کی لڑائی کی چنوتی کو سوکار کر لیا یہ تیہ ہوا کہ اگلے دن دونوں کے بیچ دنگل ہوگا ہنومان جی اگلے دن دنگل کے لیے چاہی رہے تھے کہ تب ہی بھرمہ جی پرکٹ ہوئے بھرمہ جی نے ہنومان جی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی وہ لڑائی کے لیے نہیں جائیں لیکن ہنومان جی نہیں مانے ہنومان جی نے کہا کہ بالی نے ان کے پربو شری رام کو چنوتی دیے ایسے میں اسے جواب نہیں دینا اچیت نہیں ہوگا اس پر بھرمہ جی نے ہنومان جی سے کہا کہ وہ جا کر بالی سے لڑ سکتے ہیں لیکن بہتر ہوگا کہ وہ اپنے شکتی کا دسوہ حصہ ہی لے کر یدھ کے لیے جائیں بھرمہ جی کا کہا کہ ہنومان جی اپنی شیش شکتی اپنے اردھے کے چرنوں میں سمرپت کر دے اور دنگل سے لوٹ کر وہ شکتی پھر حاصل کر لے ایسا سنکر ہنومان جی مان گئے اور اپنی کل شکتی کا دسوہ حصہ لے کر ہی بالی سے یدھ کرنے گئے بالی اور ہنومان جی کے بچ یدھ وردان کی انوسان دنگل کے یدھ میں ہنومان جی جیسے ہی بالی کے سامنے آئے ان کی شکتی کا آدھا حصہ بالی کے شریر میں آ گیا اس سے بالی کو اپنے شریر میں اپا شکتی کا احساس ہونے لگا تھوڑی ہی دیر میں اسے ایسا لگنے لگا کہ جلتی مانو اس کے شریر کی نصف اٹھ جائے گی اسی دوران برمہ جی ایک بار فیر پرکٹ ہوئے اور انہیں نے بالی سے کہا کہ خود کو جندہ رکھنے کے لیے وہ ترنت ہنومان جی سے دور بھاگنا شروع کر دیں بالی نے ایسا ہی کیا وہ لگاتر بھاگتا رہا تاکہ اس کی حرجہ ختم ہونے لگے کئی مل دوننے کے بعد اسے رات محسوس ہوئی اس نے دیکھا کہ سامنے برمہ جی کھڑے ہیں برمہ جی نے بالی سے کہا کہ تم خود کو دنیا میں سب سے شکتی سالی سمجھتے ہو لیکن تمہارا شریر ہنومان جی کی شکتی کا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں سمبھال پا رہا ہے جبکہ وہ کیول اپنی دس پرتیشت شکتی لے کر آئے تھے سوچو یدی سمپون شکتی ہوتی تو کیا کرتے ہیں بالی کو بات سمجھ میں آگئی اور اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا بعد میں بالی نے ہنومان جی کو پرنام کیا اور شرما مانگی دنیا واد ویڈیو سے جھوڑے رہنے کے لئے اور اسے ان نیو ویڈیو جان دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیچے